جان سے پیارا جونی کیا حسن آرہ اور سفینہ آپی کا پلین کام جاب ہو پائے گا؟ طوفانیں بدتمیزی مچانے اور لالچ کی دوڑ میں بھاگنے کا جو مقابلہ حسنہ اور منع کے درمیان نیک ٹو نیک چل رہا تھا اور ابھی تک ویورز یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ منع کا ساتھ دیں یا حسن آرہ کا اس کا بلاخر ایک منتقی انجام ہوا آج کی اپیسوڈ میں جب ویورز کو یہ بتایا گیا کہ منع صرف زبان کی تیز ہے دل کی اتنی گھنی بری اور سیاسی نہیں جتنی کہ حسن آرہ کے کریکٹر کو ایک نیگٹیب ڈائریکشن دی گئی جو کہ اسے سٹارٹ سے ہی آلدوں ملی ہوئی ہے لیکن اب ایمفیسائز ہو گئی کہ اب وہ منع کو جنید کی زندگی سے نکالنے کے سفینہ باجی کے پلین میں پارٹنر بن چکی ہے اور پلین کے مطابق انعام کے طور پر اس کی شادی کروائے جائے گی جنید سے اسی پلین کے تحت اس نے معافی مانگی منع سے جنید کی نظروں میں بھی انچی ہو گئی مزید موتبر بننے کے لیے کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی تاکہ منع کا دل نہ دکھے اب جہاں پہ پتا چلا کہ منع واقعی معصوم ہے اور وہ حسن آرہ کی باتوں میں آ گئی اب دوستی کے ساتھ ساتھ منع کو ہمدردی بھی ہو رہی ہے حسنہ سے اب اس دوستی کے نتیجے میں آئے دن دونوں کی ملاقاتیں ہوں گی اب حسن آرہ جو کام دشمن بن کے نہیں کر پا رہی تھی وہ وہ دوست بن کے کرے گی مطلب کہ منع کی برین واشنگ اسے ہمدردی ہمدردی میں سلف سمپیتھی کا شکار کرے گی کہ ہائے تم کتنی بیچاری ہو شہر شاپنگ پہ نہیں لے کے جاتا ڈینر پہ نہیں لے کے جاتا میں تو اس کی بہنوں جیسی ہوں پتا تو کرو کہ جنید کس کے ساتھ پھیتا رہتا ہے یہ سب کرتے کراتے منع کے دل میں جو تھوڑی سی جگہ جنید کے لیے دوبارہ بنی ہے کیونکہ جنید نے اس سے اظہاری محبت کیا ہے اس کو آقوپائے کیا جائے گا نیکریب خیالات کے ساتھ منع جو اس وقت سر توڑ کوشش میں لگی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک بار پھر جنید کا ٹرسٹ ون کر لے جب وہ کسی حد تک کامیاب ہو رہی ہوگی تو اس وقت ہی حسن آرہ اور سفینہ آپا کی چال بھی کامراب ہوگی حسن آرہ اور جنید کا انٹریکشن اس طریقے سے منع کو دکھایا جائے گا کہ منع یہ سمجھے گی کہ جنید اس سے دھوکہ کر رہا ہے منع جو ویسے بھی اکل کی اندھی ہی ثابت ہوئی ہے وہ جھٹ سے رقین کر لے گی اور روٹ کر اپنے مامو کے پاس چلی جائے گی جو کہ فارس کے گھر میں رہ رہے ہوں گے اس طرح منع فارس کے گھر میں رہے گی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نیکسٹ اپیسوڈ کی پرومو میں فارس واپس آ گیا ہے لیکن حسن آرہ اس واپسی سے لا علم رہے گی دوسری طرف فارس کو جب یہ پتا چلے گا کہ منع جنید کی بیوی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہ منع کا اپنا گھر چھوڑنے کی وجہ حسنہ اور جنید کا افیر ہے تو وہ جنید سے لڑنے کے لیے پہنچے گا نہ صرف منع کی خاطر بلکہ حسن آرہ کی خاطر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جنید دوبارہ سے حسن آرہ کے ٹرپ میں نہیں آئے گا محبت نہیں کر بیٹھے گا اور یہ سب محض منع کی غلط فہمی ہی ہوگی کیونکہ اس نعرہ کو جیسے ہی موقع ملے گا وہ فارس یا پھر کسی اور بہتر اپرچنیٹی کی تلاش میں نکل جائے گی ویسے ایک کم لالچی تو منع بھی نہیں لیکن لگتا ہے کہ رائٹر نے اس کو ماف کرنے کا پلین بنا لیا ہے جیسا کہ جواما سیریل رد میں سارے کی ایک رائے کا ملبا زامن پہ ڈال کے باقی سب معصوم بن گئے ہیں موسیقی